اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگوں کو امید کرتے ہیں آپ سب اچھو یہ میں بھی بہت اچھی ہوں تو آج میں آپ کو یہ بہت سی بہت بہت سی نہیں بہت اچھی اور ٹیسٹی اور یمی ڈیش کی ریسی بھی آپ سے شیئر کرنے جاری ہوں یہ ہے چکن پاسٹا بیک اور یہ جو ہے صرف بیک ہوگی یہ گیس پر نہیں بنیں گے اگر آپ کے پاس اون نہیں ہے تو بھی آپ بنا سکتے ہوں اس کی بھی ریسی بھی ساتھ ساتھ میں آپ سے شیئر کرتے رہوں گی اور اگر آپ کے پاس اون ہے تو بہت جلدی یہ پندرہ منٹ میں پک جاتا ہے شام کا ٹائم ہو رہا ہے یہاں پہ مفاسہ جو ہے مفاسی کو پکڑ گے رکھا ہے آج کا لیلو کی اس طریقے سے بھی مستی ہوتی ہے چھوڑا ہوتا ہے بھی یہ چھوڑتا نہیں بہت تیزی سے پکڑ لیتا ہے بہت چلتے رہتا ہے لوگ کا آپس کا معاملہ ہے دیکھو کس طریقے سے وہ ہو گئی ہے پھر بھی چھوڑا نہیں آخر میں وہ چھوڑا دیتا ہے پھر یہاں پہ شام کا سوہانا سا موسم ہے تو میں نے سوچی چلو یہ کچھ اچھا سا یمی سا کچھ بنا دیتی ہو اور ساتھی ساتھ ممی جو ہے فیس پیک بنا رہے ہیں یہ ہے چاول کا آٹا اور انڈے کی سفیدی کو مکس کر کے چہرے پہ لگانے سے بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے اور اس کا ریزلٹ جو ہے تابڑ توپ ملتا ہے تو اس بنانے کے لیے اب جو ریسیپی بنا رہی ہے اس کے لیے چیزیں چاہیے ٹیماٹر اور انین اور کیپسکم پاسٹا پاسٹا جو بول کر کے رکھ دی ہوں میں نے اور یہ وائٹ سوس میں آپ کو آگے بتانے والی ہوں ریسیپی مسکا وغیرہ اور اس طریقے سے کچھ پین سا چاہیے تو سب سے پہلے تو میں وائٹ سوس بنانے والی ہوں میں نے ساری جو ریسیپی کی انگریڈینٹس تھی نا تو میں نے سب اس کو پروپر لی تیار کر کے رکھ لی ہوں یہاں پہ میں نے وائٹ سوس بنانے جا رہی ہوں نا تو یہاں پہ میں نے ایک پین لے لی ہوں اور اس کے اندر ایڈ کروں گی مسکا یہ اچھے سے گرم ہو جائیں گا اس کے بعد ایڈ کرنا ہے مسکا اور پھر اس کے بعد جو ہے وائٹ سوس بناؤں گی میں اور یہ ریسیپی جو بہت اچھی اور تیسٹی اور یمی رہتی ہے آپ چاہے تو شام کی سنیکس کے لیے بنا سکتے ہو یا تو پھر آپ کیا کوئی مہمان آئے ان کو بھی دے سکتے ہو تو یہاں پہ میں نے پورا ایک مسکا لی ہوں پھر اس کے بعد میں میدہ ایڈ کرتی ہوں اچھے چاول کاٹر اور میدہ رائس فلار اور میدہ دونوں الگ الگ ہیں پہلے میں نے سمجھتی تھی کہ ایک ہی ہوگا کیونکہ دونوں بھی چاول کے ایسا ہی ہوتا ہے نا پتا نہیں مجھے ایکسیکلی پتا نہیں ہے تو مجھے ایسی لگتا تھا پہلے کہ دونوں بھی ایک ہی ہیں کیوں الگ بولتے ہیں چاول کاٹر اور میدہ الگ ہی بولتے ہیں بات مجھے اب پتا چلا کہ دونوں بھی ایک الگ الگ چیز ہیں یہاں پہ چاول کے مہدے کو اچھے سے بھون لوں گی میں بھون لینا اس لئے کیونکہ اس کا کچھاپن نہ لگے اور یہ پین سوس تو جو آپ کو گیس پی بنانا ہے اس کے لئے آپ کو اون کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ میں ملک ایڈ کروں گی اچھے سے بھون کے ہو گیا ہے تو میں اس کو بھون لوں گی اب جو ہے میں اس کے بعد جو ہے چیلی فلیکس ایک جو ہے پیزا وغیرہ میں جو چیلی فلیکس آتا ہے وہ ایڈ کروں گی اور چیز ایڈ کروں گی اب یہاں پہ ملک میں اور ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ بہت یہ گاٹے گاٹے جیسے ہو گئی تھی یہ ایسا پرابلم نہیں کیونکہ یہ جو ہے نا گاٹے جو چھوڑ دیتا ہے ملٹ ہو جاتا ہے بائکی چیز کے جیسا نہیں ہے کہ مطلب گٹے رہتے ہیں جیسے کون فلاور ہوتا ہے وہ گٹے ہی رہتے وہ چھوٹتا نہیں ہے میں دیکھا ایسا نہیں ہے میدہ جو ہے چھوٹ جاتا ہے تو یہاں پہ بھی میں چلی فلیکس ایڈ کروں گی ایک اور پھر اس کے بعد چیز ایڈ کروں گی اس کو اچھے سے پکا لینا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کو اوہن نہیں ہے اور آپ کو گیس بھی بنانا ہے تو یہی کڑائی میں آپ جو ہے اوائل گرم کریں یا مسکر ایڈ کریں ساری جو سبچی جسے میں نے لی ہوں کون لی ہوں بھٹے کے دانے لی ہوں اور شملا میرچ لی ہوں اور انین لی ہوں ٹیمیٹو لی ہوں ٹیمیٹو کو آپ کو آکھری میٹ کرنا ہے پہلے اچھے سے وہ سب سوٹے کرنا ہے اور ٹیمیٹو آکھری میٹ کرنا ہے اگر آپ کو چھکن بوائل کرنا ہے تو چھکن کو پہلے تو ادھرک لسن اور نمک لگا گے رکھی ہو اس کو سائیڈ میں رکھ دیں اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے اگر آپ کو چھکن پی گیس پی پکا رہے ہو تو چھکن کو بائل کر لیجی بائل کی چیزوں کو سوٹے کر لیجی بس اس کے لیے پاسٹا تو آپ کو معلوم ہے کیسے بائل کرتے ہیں تو میں نے پاسٹا بائل کرنا بتا ہی نہیں اس میں بہت پاسٹا بائل کر کے رکھیوں اب میں ہاں پہ جو میرا سوٹے وہ ریڈی ہو گیا ہے یہ ہے وائٹ سوٹے جو کی میں نے ریڈی کر لی اب اس کو ایک باؤل میں نکال لوں گی اور سائیڈ میں آپ کو دسترکھن بچھا لگ رہے گا تو یہاں وہاں پہ سبزی دھرکاری آئی تھی وہ کٹنگ ہوئی اور کٹنگ ہو رہی تھی اس وجہ سے رکھی بھی یہاں پہ چکن کو میں میرینیٹ کر دوں گی میں نے پہلے مدلہ پہ میرینیٹ کر کے رکھی نہیں تھی ابھی میرینیٹ کر رہی ہوں اور اسا کوئی پروبلم نہیں چھوٹی چھوٹی کیوبس میں چھوٹی چھوٹی کیوبس میں میں نے چکن کو کٹ کر کے رکھی تھے اور اس کے بعد میں نمک اور شملہ اے ساری جنجر گالک پیسٹ لگا گے اس کو رکھ دوں گی اور پہلے تو میں یہاں پہ ایک جس میں مجھے کوک بیک کرنا ہے تو میں نے اس کے لئے پہلے لے لی ہوں مسکہ نیچھے اور مطلب پھورا سپریڈ کر دی ہوں اور پھر یہاں پہ ٹیمیٹو، کیپسکم، آنیاں اور یہاں پہ تھے تھے تو میں نے وہ بھی لے لی آپ کو جو بھاجی لینا ہے جو بھی ویجیٹیبلز آپ کو لینا آپ لے سکتا ہو بٹ میں نے مجھے جو گھر میں اوائیلی بل تھی وہ میں نے لی ہوں کون جو ہے مجھے کون میرا فیوریٹ ہے اس لئے میں نے کون جو ہے مارکٹ سے مانگ آئی مطلب لے کے آئی تھی اور اس کے بعد ہی میں بنائی کیونک میرا کون فیوریٹ ہے تو مجھے کون ضروری تھا ڈالنا تو میں نے اس کو لے کے آئی اور یہاں پہ اورے گینو ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ دی ساتھ میں یہاں پہ ایڈ کروں گی نمک بھی میں نے ایڈ کر دی ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ چاٹ مسالہ جو وہ بھی ایڈ کروں گی اور یہاں پہ میجک مسالہ بھی ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس اور بھی جیسے یہ ہے اورے گینو جیسے پیزا کا وہ جو ہوتا ہے پیزا کا جو ہوتا ہے جیسے اورے گینو ہے اسے پیزے کا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو اور یہاں پہ جو چکن ہے وہ بھی میٹ کر دوں گی اس کو اچھے سے اوپر سے نیچے تک پورا مکس کر لینا ہے پورا مکس کر لینے کے بعد اس کو پندس منٹ کے لیے حالانکہ پندرہ منٹ کے لیے پکا جاتا ہے پر میرا جو اون ہے وہ دس منٹ میں ریڈی کر دیا تھا یہاں پہ جو میں سپون دیکھ رہی تھی سپون لگا رہی تھی کیونکہ سپون کا سٹینڈ پہ میں فون رکھتی ہوں اس وجہ سے بہت اچھے سے میرا بہت مزا آتی مجھے ویڈیو بنانے پہلے تھوڑی مجھے بوریت بھی ہو جاتی تھی کیونکہ چیزیں مجھے پروپر ملنے پاتی تھی وہ اب میں بار بار نہیں بتاؤں گی آپ بھی بور ہو جاؤ گے تو میں اس طریقے سے اب ویڈیو جب بناتی نے تو مجھے بہت آسانی ہو جاتی ہے چیزیں لینا بہت آسان ہو جاتا ہے اب یہاں پہ اس کو میں اچھے سے پوری فیلا دوں گی اچھا میں نے اتنا بڑا کیوں لی آپ سوچ رہیں گے تو جتا میرا بڑ میں نے سوچی تھی چھوٹا لوں بڑ میں نے سوچی کہ ویڈیٹیبل سے سب اچھا کوکو نچھے تو جتا بڑا ہوتا چھے تو میرا پر سب سے بڑا یہی تھا تو میں نے یہ لی ہوں اب یہاں پہ تھوڑا میں آئل بھی ایڈ کر رہی ہوں دیکھ سکتے ہو آپ اور نیچے میں نے تھوڑا سا مسکا بھی سپریڈ کر رہی اچھے سے اور پھر اس کو دس میڈے کے لیے میں اس کو اوان میں پکا لوں گی دیکھوں کتی ابھی کتی تیسٹی لگ رہی اور پکنی کے بعد پھر جب آپ کو میں دکھاؤں گی تب ہی اور تیسٹی لگتی تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں نے گیس کا بتائی ہوں گیس پہ بنا رہے ہو تو کس طریقے سے آپ بناوں گے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہوں تو آگے پروسس میں آپ کو ساتھی ساتھ بتاتے رہوں گی اب یہاں بھی میں انتظار کر رہی ہوں کیونکہ کچھ سیکنڈ باقی تھے تو میں انتظار کر رہی تھی کہ جلی سے ہو جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو پاستا جو ہے اب دیکھوں اس کے اندر دھوڑا سا پانی رہ گیا ہے تو پانی رہنا چاہیے مطلب رہیں گا تو چلیں گا کیونکہ ابھی مجھے اور بیک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہ ہو جائیں گا جب آپ کو پورا ویجیٹیبل کوک ہو جائیں گا تو آپ کو کیا کرنا ہے پاسٹا اس طریقے سے ایڈ کرنا ہے مطلب جو میں پروسس کر رہی اب آپ سمجھیں گئے ہوں گے گیس پہ کیسا بنانا ہے تو جس کے پاس اگر اون ہے تو آپ اون بھی لے سکتے ہو اگر گیس پہ بنانا ہے تو گیس پہ بنا سکتے ہو تو میں اون پہ بنا رہی ہوں وہohen پہ بنانا ہے پر جو میںجک مسالہ تھی باقی بچھا پورا ایڈ کر دی اور اگر اگھے جو بچھا ہو پورا ایڈ کر دی چات مسالہ بھی یہاں پہ میں ایڈ کر دی اور پھر اس کے بعد جو میں ایڈ کر رہی ہوں کون ایڈ کر دی اچھے کون کو میں نے بوائل کر دی تھی تالے میں نے اس کو ایڈ نہیں کری پہلے ہی ہی میں نے اس کو بائل کر دی تھی کیونکہ جو کون ہے اس کو تھوڑا سا وقت لگتا ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو پہلے ہی بوائل کر کے رکھ دی تھی نمک ایڈ کر کے اس کو اچھا بوائل کر دی ہو پھر اس کو رکھ دی ہو اس وجہ سے میں نے ابھی اس میں نہیں ایڈ کری تھی اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی آپ جس کے اندر میں شیزوان چٹنی جو ہوتی ہے آپ کے پاس اگر پیزا سوس ہے یا اور بھی آپ کے پاس ڈریسن ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہو اور یہاں پہ میں تندوری مہینیز ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس پلین جیسے اور تندوری سے مہینیز سے بہت اچھا ٹیسٹ ہے تو میں نے اچھے سے مکس کر لینا ہے بعد اس کے باہد جو ہے جو ہے جو ہے وہ ایک ایڈ کر کے اس کو پس شبے پرسment پھیجسے پہ اچھے سے مکس کر لینا ہے اب اس کو میں اچھے سے مکس کر planning مکس کرنا بہت بہت ایپaconٹہنٹ تو ہے ہی اچھے طریقے سے مکس کرنا جو چٹنی اور تندوری مہینی یہ سب کو اچھے سے ایک ایک چیزوں پر لگنا چاہیے کئی ایسے زیادہ کئی کم ایسا نہیں لگنا چاہیے اب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں یہ پورا ہی ساوس میں ایڈ کر رہی تھی کیونکہ میرا اچھے زیادہ کونٹیٹی میں آپ کو دیکھی رہے گا چھے زیادہ کونٹیٹی میں یہ بن رہا رہی ہوں اور شام کے ناشتے کے ڈیم پر اسے بنایا تھے تو بہت زیادہ مطلب تیشٹی بنا تھا اور میرے گھر میں زیادہ تر جو ہوتا ہے اس طریقے سے ناشتہ کرنا ہمارے گھر والوں کو زیادہ پسناتا ہے تو میں بہت کھوچتے رہتی ہوں کیا بناوں کیا بناوں سوچتے بھی رہتی ہوں اور میں چیزیں جو ہیں اویلیبل کر کے لگتی ہوں ایک ایکشٹر فری جو میں نے لے گے رہی اس چکر میں تاکہ میری جو چیزیں ادھر رہیں اور سب چیز مطلب بناتے رہوں میں گھر میں اور جیسے مجھے ٹھنڈا وگرہ کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتی ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ مجھے پچھتے ہیں کہ دو فریج کیوں ایک فریج اچھی بڑی ہے تو دو فریج کیوں تو ایک پرابلم یہ بھی ہماری فریج کی کہ وہ جو فریج ہے بڑی والی جو کچھن والے روم میں ہے وہ فریج ہماری آپ کو پتا ہے کئی سالوں سے مطلب دو سالوں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ فریج ہماری دھوکہ دیتی ہے اور دوسری بات وہ جو گھر کے جو چیزوں جیسے کھانا وگرہ ہوتا ہے وہ سب چیزوں سے بھر جاتا ہے سوسس وگرہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی اور بھی بھائی بھائی بھوسی چیزیں ہماری فریج میں جو بھری رہتی ہے تو اس وجہ سے مجھے ایک فریج ایکسٹرا لینا پڑا یہاں پہ میں نے چیز اوپر سے رکھ دی ہوں اور آپ کو بھی اسی کرنا ہے چیز کو اوپر سے رکھ دیں اور ڈھک کے پکانا ہے تاکہ آپ کی چیز وہ اچھ سے ملٹ ہو جائے یہاں پہ دیکھو میرا جو ہے یہ چکن بیک پاسٹا اگر آپ نون ویجیٹیرین ہو تو آپ پانیر لے سکتے ہو یا تو چکن ہٹا سکتے ہو تو میں نے یہاں پہ چکن لے لی ہوں میرے پاس پانیر موجود نہیں تھا تو میں نے پانیر نہیں ایڈ کری تو میں پانیر ہی ایڈ کرتی تھی مجھے پانیر بہت زیادہ کھانے کا مان ہو رہا ہے اور اور یہ ایک دھا آج کی ویڈیو میں اتی بڑی ریسیپی میں نے آپ سے شیئر کریں میری لیے بہت بڑی اب بھی بناوں گے آپ کے لیے بہت بڑی یہ بہت محنت لگتی ہے کٹنگ پٹنگ سب ہوتا ہے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد جو بھی پروسس آگے گا اور ہم یہاں پہ کھانے بیٹے ہیں بہت ہی ٹیسٹی یمی آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ بہت ٹیسٹی یا یمی بنا ہے میں بھی کھائیں ممی سب سب گھر میں سب نے کھائیں بہت لوگوں کو بہت مزائی شام کے دن پہ ہم کو اسے ناشتہ لکھانے میں بہت زیادہ مزائی پھر اس کے بعد دھونے میں لگ گئی تھی کپڑے وغیرہ دھونے میں لگ گئی تھی کپڑے وغیرہ واش ہو رہے ہیں اور یہاں پہ سب لائٹ ورڈ بند ہیں کیونکہ سب وہی روم میں تھے اور یہاں پہ دیکھو میں یہ باکس لگا لیا اس کے اندر ہی میں اپنا ایک پروپر ویڈیو میں اپسے اس باکس کے بارے میں شیئر کر رہی تھی کہ میری بہن نے مجھے دیتی یہ باکس جس میں سارے بیکنگ کا گفٹ دیتی مجھے اور یہاں پہ آئیننگ کرے ہوئے تو اس بجے سے یہ بھارہ گھنڈ ہونے رکھیوں میں نے تو چلیے اس کے ساتھ میری ویڈیو کو میں اینڈ کرتی ہوں ایتنا ہی تھا کیسے لگی آپ کو میری ویڈیو کیسے لگا میرا ولوگ کیسے لگی میری ریسیپی ضرور سے ٹرائے کرنا اور یہاں پہنڈ کرتی ہوں اللہ حافظ بائی